شجاعت ناس کرتی ہے جلالت ناس کرتی ہے وہ سلطان زمان ہیں ان پہ شوقت ناس کرتی ہے صداقت ناس کرتی ہے امانت ناس کرتی ہے ہمیت ناس کرتی ہے مروت ناس کرتی ہے شہ خوباں پہ ہر خوبی خسلت ناز کرتی ہے کریم ایسے ہیں وہ ان پر کرامت ناز کرتی ہے جہانِ حسن میں کچھ بھی نرالی شان ہے ان کی نبی کے گل پر گلزاروں کی زینت ناز کرتی ہے شہنشاہیں شہیدہوں انوکھی شان والے ہو حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے بٹھا کے شانہِ اکدس پر کردی شان دو پالا نبی کے لادلوں پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے نگاہِ ناز سے نقشہ بدل دیتے ہیں عالم کا ادائے سرورِ خوباں پہ ندرت ناز کرتی ہے فیدائی ہوں تو کس کا ہوں کوئی دیکھے میری قسمت قدم پہ جس حسین کی جانِ طالت ناز کرتی ہے خدا کے فل سے اختر میں ان کا نام لیوہ ہوں میں ہوں قسمت پہ نازہ مجھ پہ قسمت ناز کرتی ہے جی الکم بے خواتین و حسرات آج جمعہ کا روز ہے جمعہ کی فضیلت کے ساتھ ساتھ ہم جمعہ کی فضیلت کے حوالے سے جو آگے پوائنٹ نکلتے ہیں جو آگے اس کے مختلف زاویہ ہیں مختلف زاویہ ہیں ان پر ہم غور و خوز کر رہے ہیں اور ساتھ بتا رہے ہیں کہ جمعہ کی جو جو گیترنگ ہوتی ہے جو اجتماع ہوتا ہے اس کے کیا فوائد ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے جو دشمن اسلام ہیں ان کو ان سے کیا فرق پڑتا ہے تو اس کے بنیادی ہم نے اس کے اوپر اس کے سیاسی پہلو کے اوپر بھی جو ہے وہ گفتگو کی یہ کوئی چوٹی بات نہیں ہے کہ جمعہ پڑھ لیا اور آپ مسجد میں گئے اور واپس نکل آئے ایسی بات ہرگز نہیں ہے اس کے اندر بہت گہرائی ہے بہت زیادہ گہرائی ہے کیونکہ پھر بہی والی بات کروں گا کہ دشمن کے تیروں کے نشانے سے آپ انجازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی گہرائی ہے کتنا زور دشمن اس پر لگا رہا ہے کیوں اس کو برباد کرنا چاہتا ہے کیوں اس فورم سے خائف ہے دو چیزوں سے بڑا ڈرہ ہوا ہے دشمن ایک جمعہ سے کیونکہ یہ ہر ہفتے آجاتا ہے ایوری ویک جو ہے وہ ان کو اس کا سامنا ہوتا ہے بہت بڑے پیمانے پر لاکھوں کرونوں مقامات پہ جو ہے وہ لوگوں کو ہدایت دی جاتی ہے اور دیکھیں کہ آپ ایسا جمعہ کے دن میں جب مطلب اند جمعہ کا ٹائم ہوتا ہے ایک دو بجرے ہوتے ہیں اور آپ ٹرافک جو ہے وہ ایک دم سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے گلیوں میں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے اور یہ بڑی ایک اچھا آپ کو خوشی جوتی ہے محسوس ہوتی ہے ایک کون شامل کرتے ہیں اسلام علیکم میرے بہن کو علی بھائی اسلام علیکم پہلے تو میرے دو اشار ہیں میں وہ پیش کروں گا اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ٹاپ فک پر کچھ کہوں گا جمعہ کی نماز پر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اے علی ابن حسین ابن علی اے علی ابن حسین ابن نے علی توچ منظار محمد بھی کلی اے علی ابن حسین ابن علی شاق توبہ سے اتر کر شاق توبہ سے اتر کر آج تو گل ستانے مصطفہ میں آن کھلی 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 علی اے علی ابن حسین ابن علی تینکی وری مچ تو حلی بھائی آپ بات کر رہے ہیں جمعہ کی نماز کی کہ دشمن خائف ہوتا ہے گھبراتا ہے دشمن نہیں گھبراتا رہی یہ تو یہ کمرشلائز ہو چکی ہے جمعہ کی نماز ہمارا عزاداری ایدن ملادن نبی کے جل سے اور وہ چھوٹی اید بڑی اید جتنے بھی ہمارے سارے 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 یہ کمرشلائز ہو چکے ہیں اور وہ دشمن چاہتا تھا کہ یہ کمرشلائز ہو جائیں اور اس کے بہرانز بیٹھ دیں تو آپ تو جمعہ کی ایک یا کہ چاہے دو دفعہ بھی جمعہ کی نماز پڑھیں کوئی نہیں ہوگا میں نے آپ کو اس کے زمن میں جو ہے وہ ایک قول بھی جو ہے وہ نقل کیا امام جابرہ السلام کا کہ اگر تم را گم کر بیٹھو تو دیکھو کہ دشمن کے تیروں کا حدف کون ہے تو وہ دشمن ادراک کرتا ہے اگر اس کو خائف نہیں ہوتا تو وہ جمعہ کو حدف کیوں بناتا میں سارے نہیں کہہ رہا کمرشلائز بھی ہوتا ہوگا جو میں نے ان مسجدوں کا بھی ذکر کیا جو کہ دہشتگردی گھڑے جو میں وہاں بھی ہوتے ہیں مگر یہ کہا جائے کہ تمام پورے کے پورا امت مسلمہ میں جمعہ ہی کمرشلائز ہو گیا تو یہ زیادتی ہوگی یہ میں نہیں کہتا یہ آیت اللہ حمینی صاحب کہ میں وہ الفاظ کوٹ کرتا ہوں وہ خطبہ دے رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ یہاں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں اتنے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں کیا یہاں پہ سواب لینے کیلئے آئے ہیں مجھ سے سوال کرو مجھ سے کرنٹ سیچویشن جو ہو رہی ہے دنیا میں ورڈ میں کیا حالات ہو رہے ہیں مجھ سے بات پوچھو میں تم کو بتاتا ہوں اگر تم سواب کیلئے آئے ہو تو پھر میرے پاس سواب نہیں ہے یہ میں نہیں کہہ رہا تمہیں معامل بھائی جی جی میں میری بہت کوئی کہ آج ہم علی بھائی میری بہن جب مسجد میں جاتے ہیں جو گرنٹی کے ساتھ علی بھائی کہتا ہوں محمد علی کی شکل صرف اس لیے وہ دیتے ہیں کہ چار پونڈ یا پانچ پونڈ یہ لے کے ساتھ آیا کہ نہیں آیا اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہی رمضان شریف میں ہوتا ہے مگر بہت سارے مگر محمد علی بھائی بہت سارے جو میں ایسے ہیں جہاں پر آج بھی آج بھی باقاعدہ جو ہے وہ اچھے جو ہے وہ باقاعدہ افکار کے ساتھ اور چیزوں کو جو ہے وہ ڈسکرائب کیا جاتا ہے ہے ایسا اکمل خطر ہے ایک خانہ کعبہ کا لے لیں ایک مسجدِ نبی کا جمعہ کا لے لیں دیکھیں وہاں تو دیکھیں تاغوت کی حکومت کے سائے میں وہ نہیں کرنے دیں گے وہاں پر متقیع و پرحزگار لوگ جب آئیں گے تو اس کا قیام ہوگا ابھی تو ذاری بات ہے آل سعود کی بادشاہت ہے اس کی مثال نہ دیں میں تو ایک عام جمعہ کی مثال دے رہا ہوں جو لاکھوں اور کروڑوں مسجدوں میں انجام پا رہا ہے تو تمام کا تمام فاسد تو نہیں ہو سکتا ملکم چلے ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیتا ہوں آپ چلو مجھے وہ ایک مسجد کا ڈریس پر آ دیجئے گا بعد میں جب میں فون کال میں عباد کروں گا کہ میں اس مسجد میں جاؤں کہ شاید وہ مجھ سے پیسے نہ لیں تو میں ہوتا تھا کہ آپ کی بات دل کو ضرور ہو جائے خالی محمد جب بھائی دیکھیں پیسے لینا دیکھیں پیسے لینے مایوب نہیں ہے چونکہ اگر وہاں پر بجلی خرچ ہو رہی ہے اس کے جو اخراجات ہیں ظاہری بات ہیں وہ اس کے اوپر وہ چاریٹی کریں گے وہ مسئلہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ وہاں سے میسج میں نے اپنی مسجد میں یہی علی بھائی یہاں پر میں آپ کو بات کرتے ہیں تھوڑی سی بات دوں گا کہ میں نے یہی بات مسجد میں کھڑے ہو کے کہی تھی میں نے کہا تھا کہ دیکھیں کہ آپ کی مسجد کا بل کتنا ہے آپ کا لیکٹی کا کتنا خرچہ ہے آپ کے امام کی مسجد کی تنہا کتنی ہے آپ کی جو ٹیٹر ہی کتنی تنہا ہے ہم صرف اور صرف فرائیڈے کو اتنی ہی تنہا دلے لیں ہم سے ہم دینے کے لیے تیار ہیں لیکن اس کے باوجود مسجد کے پاس 200,000 پونٹ 300,000 پونٹ بینک میں پڑا ہوا ہے وہ 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 یہ سرمایہ دار کی جو سب سے بڑی چال ہے کہ سرمایہ کو لے کے اس کو جمع کرنا اور بینک میں خود اکاؤنٹنگ کرتا رہا ہوں اکاؤنٹنگ کر کے پھر بینک میں جمع کر رہا ہیں مجھے یہ چیزیں مت بتائیں کیونکہ میں مسجد کے کمیٹی کے اور ٹرسٹیوں کے ساب سے گزر کے آیا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ اندر کیا کچھ ہوتا ہے اور یہ کس کس ٹھیک ہے وہ ٹرسٹیوں کا وہ ٹرسٹیوں کا کہیں پر فیل کہا جا سکتا ہے مگر جہاں پر امام جمع کی بات ہے جہاں پر خدبے کی بات ہے وہاں پر ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ تمام طرف جو ہے وہ خدبے کے اندر جو ہے وہ جیسے آپ نے کہا کہ سواب لینے آئے ہو تو وہاں پر ایسا نہیں ہے وہاں سیاسی فورم باقیدہ وہ اس کو استعمال کرتے ہیں بطور ہتھیار اس کو اور لوگوں کو اویر کرتے ہیں میں نے خوش سنائے میں نے آج تک کسی مسجد ابھی تک یہ نہیں سنا کہ اس نے محلے میں چھوٹے سی محلے ہے نا محلے کے مولوی کو ایک ایک نام کا پتہ ہوتا ہے ایک ایک آدمی کے نام کا پتہ ہوتا ہے اگر اس نے ڈسکس کیا کہ محمد علی کی آج یہ پرابلم تھی ہمارے محلے میں یہ ہو گیا ہے یا اس کی یہ برائے کو کس طرح دور کیا جاتا ہے اس محلے کو کس طرح ٹھیک کیا جاتا ہے کبھی نہیں وہ کرے گا وہ خود خود کیا کرے گا چھوٹی سی بات بڑھاتا ہوں کہ مولانا صاحب کا کام ہے کہ بتائیں کہ یہ تھوکنا بری آتا ہے یہ اس کو تھوک ہے مات وہ خود متواق لے کے مسجد کی سٹیڈیوں کے پاس کھڑے ہو کے گلی میں پچھتاری مار آتا ہے میں یہی کہوں گا میں چھوٹے چھوٹے کہتا ہوں آپ کی بات بہت لمبی ہو جائے تجربہ بہت بیانک ہے ایک بات اور علی بات میں دیکھیں کہ یہ جو ابھی میں چھوٹے چھوٹی بات کر کے بات ختم کروں گا کہتے ہیں کہ محمد بھی بہت ٹائم دیتا ہے ابھی برطانیہ کے الیکشن آگئے ہیں برطانیہ کے الیکشن میں آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ابھی ایشو بن چکے علی بھائی کہ کوئی سریعہ جا رہا ہے یہاں سے ایک فیملی کو پکڑ رہا ہے تین لڑکی ہیں سکول سے ینگ پندرہ سال کی وہ چلی گئی ہیں کہ اس ایشو کو ہائلائٹ کیا جا رہا ہے بیفور الیکشن اس کے اوپر کبھی مسلمانوں نے ایکشن ہی نہیں لیا کہ خدا کے بندو یہ این الیکشن کے ٹائم کے اوپر آکے یہ چیزیں ہو رہی ہیں یہ کیوں اس سے پہلے بھی ہو سکتی تھی اور دوسری بات ہے کہ آپ نے بڑی ایسی بات بتا رہے تھے کہ سعودی عرب ابھی تک اپنی فوج نہیں نکار رہا ابھی آپ نے جنرل اسلم بیگ صاحب کا بیان انٹرویو ضرور سنا ہو گئے میرے خیال سے اگر نہیں سنا تو پھر دوبارہ سنی اس میں انہوں نے ایک بڑی ایسی بات کہی تھی کہ اراک کو اب جو امریکہ کی جو چال ہوتی ہے وہ جو چال ہوتی ہے کہ دشمن کو دونوں طرح سے مارتا ہے وہ دیکھتا ہے کس طرح سے وہ کامیابت ہے اس نے اراک کی صدام حسین ان کے ہاتھ نہیں آتا تھا کہ اس کو کس طرح ختم کیا جائے انہوں نے صدام حسین کو بولا اس کی فوج کو باہر نکالا جب فوج آپ کو پتا ہے باہر نکلتی ہے اور سب کو پجھتا ہے کہ کس طرح خرچہ ہے اس کو واپس بیرکوں میں لے جانا بہت مشکل ہوتا ہے اس نے اس کو باہر نکالا اس کے بعد اس کو مارا اسی طرح یہی چال وہ چلے گا سعودی عرب کے اوپر بھی اپنی فوجوں کو بیرکوں سے نکالے موک کرے جس دن سعودی عرب نے یہ کیا اس دن دیکھنا پھر کیا ہوگا کہ یہی لوگ ہمارے فیصلے کرائیں گے اوہوہو ٹھہر جو ٹھہر جو ٹھہر جو ایک منٹ ہے جو ہم آپ کا فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ خانہ کعبہ کے اوپر یہ اپنی فوجے لے کے جلے جائیں گے اور مدینہ کے بھی باہر بٹھا دیں گے مسلمان نے کہے کہ تم لڑنے لگے ہو اس لیے خون خرابہ ہوگا ہم تمہارا فیصلہ کرتے ہیں کہ اس خانہ کعبہ میں اس مسجد کا اثر کون سی حکومت یہاں پہ ہونی چاہیے یہ ہمارے ساتھ دو چالے ہوں گی بلکہ تو ان چالوں سے ہم نہیں سمجھ رہے ابھی تا کیونکہ دشمن ہم کو ہر طرف سے گیرے ہوئے ہیں اور سعودی عرب کو بھی ہوش کے ناکھون لینے چاہیے کہ خدا کے بندے تو جو بم گرا رہا ہے عورت کسی اور کام آنے چاہیے یہ غریبوں کے کام آنے چاہیے یہ تیرہ تیل کسی غریبوں کے گھر یہ روٹی چولہ جلنا چاہیے تھا لیکن یہ کیا ہے کہ تیرہ یہ آئیل جو ہے نا یہ صرف اور کمرشلائز کرتا ہے اور تو سرمایہ دار کو سپورٹ کرتا ہے اور یہ اس کو توضیر کو ہوش کے ناکھون لینے چاہیے اور پوری امت کو مل کے اس کے خلاف جو ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں اس کو ایکشن لینا چاہیے اکلامی کانس سے بڑھانے چاہیے اپنا جمعہ کی آج خطبہ تھا جمعہ خطبے میں سب انانس کرتے ہیں کہ سعودی عرب کو بلین دیتے ہیں کہ تیرہ تیری ذمہ داری ہے ٹھیک ہے کچھ بھی ہے انہوں نے تم باغی کہتے ہو کچھ بھی کہتے ہو ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہاری کیا وہ تم سٹیپ وہ لے رہے ہو کہ جس وقت نبی پاستی اللہ نے ان دونوں جگہ سے مکہ اور مدینہ یہ دونوں مرکل سے تو ان چیزوں سے کیا تم وہ چیز دنیا میں پھیلا رہے ہو کیا مسلم عمر کی ہیلپ کر رہے ہو کیا مسلم عمر امت کے جو مسائل ان کو حل کر رہے ہو یہ نہیں ہیل کر رہے تو اس لیے کہ سعودی عرب کی ریسپونسیبلی میں آپ سے میں کہتا ہوں کہ اگر آج سعودی عرب کی حکومت میرے سامنے بیٹھی ہو تو میں اس کو بولوں کہ ساری کی ساری اس فساد کی جڑ جو ہے اور پوری دنیا کے مسائل کا جو خرابی ہے یہ تیری وجہ سے کیونکہ تو پوری دنیا کو آئل دیتا ہے اور اگر تو چاہتا تو دنیا کے غریب غربت بھی ختم ہو سکتا تھا دنیا میں پیس بھی ہو سکتا تھا موقف آگیا آپ پا جنڈا بھی بلاند ہو سکتا تھا لیکن اس نے نہیں وہ کام کیا جو ہمیں کرنا پڑ رہا ہے تینکی بیری مچ علی بیٹھان دینے کا مہ شکریہ اللہ کرے کہ ہمارے جو جو میں ہیں وہ کمرشل نائز نہ ہوں آپ کی بات اچھی ہو میں ہی جھوٹا ہوں تینکی بیری مچ بہت شکریہ آپ کا دوسری بات جو آپ نے کی اس سے میں قدرے جو ہے وہ متفق ہوں کے سعودی حکومت کو جو ہے اس کے کام کچھ اور تھے اس پر ہم پہلے بھی بات چیت کر چکے ہیں کافی ان کی ذمہ داری بنتی تھی بلکل کیونکہ مقدس مقامات جو ہے وہ ان کے پاس ہیں بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ اس تمام ایک ایک ورثے کا ایک 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 ورثے نہیں اس کو پریزرف کریں آپ یہاں یوکے میں دیکھیں جو ان کے پرانی جو چیزیں ہیں وہ ایک ایک چیز سمال کے رکھی ہوئی ہے اس کو منٹیم بھی کرتے رہتے ہیں ان کی تو آم برنگ دیکھ لیں کہ آپ وہ باہر سے وہی ان کا جو ایک ٹریڈیشنل لک ہے اندر سے وہ اس قدر خیال رکھا جاتا ہے ان کا کتنے کتنے سو سال پرانے چرچ ہیں آپ دیکھیں ان کو اسلام کا اساسہ مکمل چیزیں محل بنی حاشم نبی پاک کا گھر تمام چیزیں موجود تھیں اس حکومت نے بنی عباس اور بنی عمیہ سے کم نقصان نہیں پہنچایا اگر کوئی کہے کہ بنی عمیہ اور بنی عباس کو ہی جو ہے وہ خالی انظام دیا جائے تو یہ آل سعود بنی عمیہ اور بنی عباس سے کم اسلام دشمنی میں نہیں رہے پیچھے انہوں نے دور جدید کے تمام ہتھیار استعمال کیے کیا میڈیا کیا توپیں کیا بندوخیں کیا پیسہ کیا دہشتگرد کیا فکری لیٹریچر کوئی چیز انہوں نے نہیں اٹھا رکھی بلکل انہی لوگوں کی طرح جو کہ بنی عمیہ بنی عباس نے اپنے جو وسائل سے اس کو بھر وکار لاکہ تمام حاجیوں کی دولت سے جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ تحت اقیہ اور اسلام کے اندر اتنے سارے جو آپ فرقے دیکھ رہے ہیں اس کو وہ وجود میں لائے آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ تو آس تین کے سام بلکل بلکل دیکھیں یہ لبادہ اڑے میں ہیں یہ وہی مکہ کے جو جو ذمہ داری سوامپی گئی اگر آپ شروع میں دیکھیں تو رسول اللہ کے خلاف جو احضاب بنائی گئی تو اس کے اندر کتنے گھروہ تھے مکہ کے کفار الگ تھے اور مہا کے ناجران الگ تھے اور یہود الگ تھے اور منافقین الگ تھے اور خارجی الگ تمام نے مل کے وہ سب ایک ہو کہ مبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تھے تو یہ وہی اجمع ہے آج بھی کہ انہوں نے لبادہ اڑ لیا کیونکہ تلوار کے سامنے نہیں ٹھہر سکے مولا کی تو لبادہ اسلام کا اڑ لیا مگر اندر سے نفاق موجود ہے کیونکہ وہ شروع ہو گیا کہ نبی پاک کی آگ بند ہوتے ہی آپ کے پردہ فرماتے ہی جو ہے وہ فوراں معاملہ شروع ہو گیا اور وہ سلسلہ آج تک نہیں رکا پھر اس حکومت نے جو رہی صحیح قصر تھی جو آثار رہ گئے تھے اس کو انہوں نے مہو کر دیں گی دشمنی کا عالم یہ ہے انہوں نے اس کو بھی سب ختم کر دیا لیبریلیاں بنا دی ہوتل بنا دیئے سہر و تفریقی چیزیں جہاں سے ان کو مہینی جو جو ہے نا سالانہ جو ہے وہ بلینز و ٹلینز ریال آئیں اس کے بعد فائیو سٹار ہوتلز کھڑے کر دیا بہانہ بنا کے کیا کوئی صحیح حکومت جو کہ اس مذہب کی نمائندگی کرتی ہے کیا وہ اپنے پیغمبر کی نشانیاں مٹائے گی کبھی بھی نہیں سیدھا سیدھا سی بات ہے لوگوں کے جو بات جنرل بالکل سامنے کی بات ہے کیا کوئی مٹائے گا وہ نشانیوں کو ختم کرے گا آپ دیکھیں دیوارے گلیا پہ کیسا پوری دنیا سے یہود جمع ہوتے ہیں کیا وہ اس کو خود گرائیں گے تو پھر انہوں نے کیا کیا ہے اس کے اوپر پھر ہمارے کیا آپ دیکھیں مسلمانوں کا علمیاں وہی اہل بیعت کی دشمنی وہی نفاق اندر کہ اس پر جو ہے وہ وہاں سے ریال آ رہا ہے تو چپ بیٹھے میں اب ان کے اوپر انہوں نے خود شدارت کی اور وہ ان کے گلے کی ہڈی بنی تو اب وہ پوری دنیا میں چھلنا ہے تو آپ مذہبی جماعتیں جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہیں کہ فوج بھیجو بنا ہم جائیں گے جاتے نہیں چوتھا دن ہو گیا احمد الیدیوانوی نہیں گئے میں خبر کا انتظار کر رہا ہوں کہ جی معلوم ہو پتا چلے یمن کے بارڈر پر دکھائی نہیں جائیں نا اتنے عرصے سے ریال کھایا ہے پورے جسم میں ایک ایک قطرہ خون کا جو ہے وہ سعودی ریال جو ہے وہ کھا کے بنائے تو اب جا کے ان کا حق نمک ادا کیوں نہیں کرتے ان کے ساتھ بھی خیانت کر رہے ہیں آل محمد کے ساتھ تو کی کی ہے خدا اور رسول کے ساتھ تو خیانت کی کی ہے آل سعود کے ساتھ بھی کر رہے ہیں پھر ان کا مال کھایا ہے ان کے لیے مرو جاگے اب کیونکہ جو خائن ہوتا ہے وہ خائن ہی رہتا خائن ہی رہتا ہے سیوہ احتجاج کر رہے ہیں پریشر ڈیولپ کر رہے ہیں پھر جاتے کیوں نہیں آج تیسرا یا چوتا دن ہو گیا جب صرف وہ ان کو مانگ کے گیا ہے کہ جی آ جائیں تو یہ جب سے نہیں گئے روز بیان دینے جاتے نہیں ایک بات علی بھائی میری ذہن میں آتی ہے آپ سے پوچھنے کے لیے ایک سر پروگرام ختم ہو جاتا ہے کہ آپ کے خیال میں کیا اس کا انڈ ہے یہ جو جمن کے جو حالات چل رہے ہیں کہاں آکھا یہ ختم ہوگا دیکھیں انہوں نے آگ لگائی پوری مسلم اممہ میں عراق شام فلسطین کبھی مدد نہیں کیا اس کوئی عرب لیگ سوتی رہی پڑی بھی کوئی پتہ ہی نہیں تھا اس وقت عرب فوج کونسی ہوتی کیا نام ہے اس کا ڈیڈ بلکل ڈیڈ رہا معاملہ عرب لیگ کی حیثیتی کوئی نہیں فلسطینیوں کے ساتھ ساتھ سال سے مظالم ہوتے چلے گئے پھر آپ نے دیکھا لبنان کے اندر آگ لگوائی انہوں نے وہاں پر اپنا تکفیری گروہ پیدا کیا احمد الاسیر والا اس کو شیق الفتنہ کے نام سے ماں لوگ جانتے ہیں پھر انہوں نے القاعدہ بنائی طالبان بنائے دائش بنائی جبت النصرہ بنائی لاکھوں کروڑوں بلینڈ ڈالر ان کے اوپر لگائے یہ ایک آدمی کوئی ادھر سے ادھر شفٹ کرتے ہیں ادھر سے ادھر تمام کام کیے شام کو انہوں نے تباہ کیا اس کا بنیادی انترسٹریکچر تباہ کیا پھر عراق کروک کیا عراق مسلمانوں کو تحق تحق کیا زبا کیا کون سے جرائم انہوں نے وہاں پر انجام نہیں دیا کون سے جرائم مطلب انسان سکا جائے کہ اوپن ہے تمہارے لئے تم سوچو اور بتاؤ کہ کوئی ایسا جرم جنہوں نے نہ کیا تو شاید انسان نہیں بتا سکتا سارے جرائم کا ارتکاب کیا یعنی انسانیت کے چہرے پر ایسا بدنما داغ لگایا دائش نے کہ جو قیامت تک نہیں دھلے گا اس طرح سے لوگوں کو عورتیں بچوں کو مارا انہوں نے زندہ زمین میں گار دیا اب یہ تمام چیزیں آپ کب تک کریں گے یہ وہ آگ ہے مسلوموں کی وہ آہ ہے جو اب سعودیہ کے دامنگیر ہوئی ہے اس بات کو بھی کنٹینیو کرتے ہیں آپ کھولٹ کو شامل کریں اب یہ وہ مسلوموں کی آہ ہے اور یہ نشے میں بدمست ان کو غرور بہت تھا کہ ہمارے پیچھے پورا جو ہے وہ مغرب ہے اور امریکن ساتھ کھڑے ہیں اور اسرائیلی تیارے بھی وہاں ہیں اور پورا عرب ہے ہمارے ساتھ پچاس ملک ہیں اور پاکستان بھی یہ تو اس نے کہا نہیں کیا کہا ہمارے نوکر و غلام ہیں جلوین ہیں شہزادہ جلوین ہیں کیا زبان اور کیا لینگویج استعمال کی ان کو یہ غرور تھا خدا ان کو ان کے غرور کو غرط کرے گا تو آپ دیکھا یہ اس غرور میں نکل کے بھار آگئے انہوں نے حملہ کرنا شکر دیا اب یہ وہ آگ ہے جو پہلی مرتبہ ان کے دامنگیر ہو رہی ہے ابھی تک تو یہ اپنی زمین سے نکل کر دوسری زمینوں پر فساد کراتے رہے اب انہوں نے خود وہ اس آگ کو بلایا ہے اپنی سرت پہ اور مولا فرماتے ہیں بہترین جنگ وہ ہے جو دشمن کے دروازے پر لڑی جائے کیونکہ بنیادی انفرسٹرکچر اس کا تباہ ہوگا روزگار ان کے لوگوں کے جائیں گے مارے وہ جائیں گے کیونکہ جنگ تباہی لاتی ہے گلجار نہیں بناتی ویران کرتی ہے تو یہ پہلی مرتبہ ان سے یہ غلطی ہوئی اور انہوں نے یہ ان کی میں سمجھتا ہوں اگر یہ زیادہ بڑھ گئی ہے تو یہ کی تب بھی شدید آل سعود کے اندر انتشار پہ جا کے روکے گی ہو سکتا ہے کہ جو ظلم کا خاتمہ ہے وہ اسی طرح سے گیا ہو کیونکہ انہوں نے جو ارتقاط کی ہیں جرائم کے مثلا جیسے جنت البقی گرایا اس کے اندر کتنی جو ہے متبرک قبور کو اس کے قبعے میں اسمار کیے پھر تمام جو ہے وہ مقامات جو سعودیہ میں رہے ہیں وہ ہم سے بہتر جانتے ہیں ان کو تباہ برباد کیا مہو کر دیا ختم کرتی سیرے سے ہوا اٹل بنے میں کچھ آساری نہیں رہے تو حساب تو ہونا ہے اس کا خدا کی طرف سے عذاب تو نازل ہونا ہے بس وہ اس کے لئے ہی بات ہوتی نا کہ وہ اس کی ہاں جو ہے وہ دیر ہوتا ہے ہوتا ہے مگر آتی ضرور ہے لیکن آتا ضرور ہے جو ضرور ہویا ہوتا ہے وہ کاٹا ضرور ہے دیر آئے درست آئے تو اب وہ ان کے گلے جو ہے وہ ان کے سامنے آ رہا ہے سب تو اب یہ دو چیزوں پر جا کے ضرور رکے گا یا ان کے خاندان کے مکمل اگر اس سے پہلے روک دیا ڈر کے کیونکہ زمینی لڑائی لڑی نہیں سکتے اور اس سے پہلے روک دیا تو بھی آل سعود کے اندر انتشار پر رکے گا کیونکہ ان کے خاندان کے اندر جو ابھی شہزادے مرنے شروع ہوئے ہیں اور جو مخالفین ہیں اور باقیادہ اس کے اندر یہ بھی خبریں آ رہی ہیں ان دوسرے پر انظامات یہ بھی لگائیں گے کچھ شہزادے یمنیوں کو اور ایرانی انٹلینز کو رپورٹ بھی کرنا اندر سے وہ اتنا جو ہے وہ بھڑکے میں اس بادشاہ کے اس اقدام سے تو یا تو ان کے خاندان کے اندر تلوار چلنے شروع ہو جائے گی انقریب لوگ دیکھیں گے کہ ایک دوسرے کے اوپر شہزادے دوسرے کو مار رہے ہیں یا یہ آگ بڑھتے بڑھتے ان کے محلوں کو لپیٹ لیں گی ان کے اپنے ہی ہاتھوں اپنے ہاتھوں لکھی ہوئی ہے اور بیس اللہ سبب بنا دیتا ہے باقی سب جو آگے سے ظلم کرتے چلے آ رہے تھے نا تو انہوں نے سوچا کہ اس نشے میں اس مظلوم قوم ملت کو بھی جو ہے وہ رون ڈالتے ہیں وہ ایسا ہوا نہیں کیونکہ انہوں نے شاید ان کی تاریخ کو صحیح سے اسٹریڈی نہیں کیا کیونکہ آپ دیکھیں اس سے پہلے جتنے حاکم سعودیہ کے آئے انہوں نے وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی ان کے ہی لوگوں سے حملہ نہیں کیا یہ صاحب جو آئے ہیں نا انہوں نے یہ بہت بڑی حماقت کیا ہے اس پر دنیا بھر کے جتنے مبسرین ہیں آپ اس میں سے ایک آدمی بھی ایسا دکھا دیں جو اس حملے کو صحیح قرار دے رہا ہو پوری دنیا میں ایک تو کیسے ممکن ہے کہ دنیا بھر کے تمام دانشور ایک زبان ہو اور یہ نشے میں بیٹھے ہوئے جن کی زبان تک للکھڑائی بھی ہوتی ہے جو کہ ہم نے پیسے ایک ویڈیو بھی دکھائی تھی جس میں تمام سعودیہ کے حاکموں پر یہ جو ہے وہ ان کو یاد کر رہے تو ان پر اللہ کی طرف سے رحمت کے وہ کرے تو آخر میں کہہ دیا سب یہود پر رحمت خود ہی اپنے جو ہے وہ یہودی بھی کہہ گئے تو کیسے ممکن ہے کہ ان کی عقل سالم ہو اور انہوں نے فیصلہ درست کیا ہو یہ تو اور بڑی اس کے لیے سمجھنے کے لیے کوئی زیادہ جو آپ کو سکولر ہونے کی یا کوئی جینیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے سامنے کی باتیں ہیں اور سلوالی 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 آپ کے سامنے آ رہے ہیں صرف تاسوب کی اعنات اتار دیں فرقہ پرستی ہٹا دیں اس سے نقصان صرف اور صرف مسلمانوں کو ہوگا اسلام کو ہی نقصان کے لیے جنگ آمادہ کی گئی ہے اگر مسلمان اس کو سمجھ لیں اس میں کوئی فرقہ واضح کی جنگ نہیں ہو رہی اس میں بعض باتوں سے میں اپنے کالرز کی بعض چیزوں سے متفق ہوں اگر زیادہ بھڑکتی ہے تو جنہوں نے شروع کرائی تھی وہ کسٹوڈین من کے داخل ہو جائیں گے اور یہ کیا روک سکیں گے یہ ہوں گے پٹو ہیں ان کو تو اپنی جان کے لالے پڑ چکے ہوں گے تو یہ معاملہ جو ہے وہ انتہائی خطنناک صورت اختیار کر سکتا ہے اگر بڑھتا ہے رکتا ہے تو انتشار پہ جائے گا سعودیہ کے اندر بہران پیدا ہو جائے گا کیونکہ کل کی بھی میں آپ کو خبر دوں کہ وہ کل سعودیہ کے اندر ریاض کے اندر بڑی جھڑپے ہوئی ہیں ان کا میڈیا تو ریپورٹ نہیں کرتا نہیں کرتا ان کے میڈیا بلکل ایسے خاموشی چھائی ہوتی ہے اس سائٹ پہ بالکل اگر آپ وہاں فون بھی کریں نا آپ کے وہاں جاننے والے ہیں ان کو فون بھی کریں تو ان کو نہیں معلوم ہوتا وہ آپ سے پوچھنے اچھا اور کیا ہو رہا ہے اتنا ایک شہر سے دوسرے شہر والے بے خبر ہوتے ہیں جن کے سامنے ہو رہا ہے ان کو تو بہرحال معلوم ہوگا مگر خبر میں نہیں میڈیا بھی نہیں آئے وہاں پر سے کچھ جو نیٹس آف ایر بلوک رہتے ہیں ان کے خوف کے عالم میں آپ پریس کو بند کیا ہوا ہے ڈیولپمنٹ بہت ہو رہی ہیں ریاض کے اندر خون ہی جھڑپے ہوئی ہیں کل خوب مار پیٹ ہوئی ہے تو وہی اس کو چھپا رہے ہیں تو کس وہ آ پس میں ہی جو نہیں مطلب وہاں پر گینگز بننے شروع ہو گئے ہیں کیونکہ افرہ تفریح ہو گئی ہے کیونکہ شہزادوں کی تعداد کئی ہزار میں ہیں فساد بڑھنے لگا تو ان کے جو حامی اور ان کے مخالفین ہیں انہوں نے پولیس پہ حملہ کیا وہ مار پیٹوس میں کچھ حالاکتوں کی بھی خبر آئی گھر گھر تلاشی کی بھی خبر آئی پورے پورے محلے جو ہے وہ پولیس نے جو ہے وہ ان کی ناکبندی کی بھی تھی وہاں پہ تلاشی ہو رہی تھی یہ سب ریاض سے کل کی خبریں ہیں تو یہ 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 بہنچال پیدا ہو گیا سیریہ میں بہنچال کر آیا تھا وہ ان کے گھر میں شروع ہو گیا ان کے گھر میں شروع ہو جائے گا اور سیریہ کا مطلب جو نقشہ ہے وہ آپ دیکھیں یہ آل سعود کے اختتام پر انشاءاللہ اگر اچھا اس کا وہ ہوتا ہے تو ان کے اختتام پر جائے گا ملکون رکے گا دیمام لائی ہے جی ناظرین جاتے ہیں میرے پاس ایک تھوڑا صاحب کے ساتھ جمعہ کے آداب اور فضیلت شیئر کرنے کے لیے ہے وہ آپ تک پہنچاتی چلوں بہت مختصر سے ہمارے پاس وقت آکی ہے قرآن پاک میں اشارت ہے کہ اے ایمان والو جب تمہیں جمعہ کے دن کی نماز کے لیے پکارا جائے تو دوڑ کر جاؤ اللہ کے ذکر کی طرف اور تجارت کو چھوڑ دو یہی چیز تمہارے لیے فائدہ بخش ہے اگر تم جانو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ہدایت سے صرف راز کرنے اور اشرف المخلوقات کو موزز بنانے کے لیے رسولوں کا ایسا سلسلہ شروع کیا جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر خاتم الانبیہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا کم اپیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے ہر نبی ہر امت کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی فضیلت عطا کی جو فضیلتیں اس آخری امت کے حصے میں آئیں وہ کسی اور کو نہیں ملیں کیونکہ جو جو اس نبی کی اہمیت تھی جو اس نبی کی حیثیت تھی وہ کسی اور نبی کو نہیں مل سکی دنیا میں آنے کے تبار سے یہ آخر پہ ہیں لیکن فضیلتوں میں سب سے آگے ہے یہ امت اور اس امت کے جو پیغمبر ہیں سبحان امت محمدی کو ملنے والی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ان کو جمعہ کے دن کا ملنا ہے جمعہ کا دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے توفے کے طور پینایت کیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ وہ دن ہے جب جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں بھی بارہ بار فرمایا اور ایک روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بعد میں آنے والے ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے صرف اتنی بات یہ ہے کہ اگلوں کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی تھی پھر یہی جمعہ کا دن اس کے لیے مقرر ہوا مگر انہیں انکار کر دیا اور ہمیں اللہ نے اس کی ہدایت کر دی اور اس بنا پر تمام امتیں پیچھے ہو گئیں اور یہود جو ہیں وہ کل یعنی کہ ہفتہ اور نسارہ پرسونتوار کے دن عبادت کریں گے اسلام انفرادیہ سے نکل کر جمعہ کی وجہ سے جو ہے اجتماعیت کو فروغ دے پا رہا ہے دکھ سکتے برداشت کرنے کا درس اسلام نے دیا ہے آپ اس میں محبت سکھاتا ہے ایسا مذہب ہے جس کا جو ایک آپ کہلیں کہ کہنا یہی ہے کہ محبت جو ہے وہ پہلے خلوص محبت اور جو اخلاق ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے مدینہ چیف لائن سے پہلے قبل جو تھے وہ انسار نے یہود کی دیکھا دیکھی اپنے لئے ایک بات کا دن مقرر کر رکھا تھا یہ جمعہ کا دن تھا جس کو یوم الاروبہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ بہترین دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے اور اس دن آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی اور ظاہر ہے امام مہدی کے ظہور کے لحاظ سے بھی جمعہ جو ہے وہ ہمارے لئے بہت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ جلد ان کا جو ہمیں جو ہے ان کے سامنے لے آئے اور اس طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام دنوں کا سردار اور تمام دنوں سے بڑا ہے اور اللہ کے نزدیک عید الفطر اور عید الازہ سے بھی بڑا ہے جمعہ کی احمید کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم تمام مسلمان جو ہیں وہ اس کا خاص استعمام کرتے ہیں اور اس کے لیے خاص ایک دل میں محبت ہے جو بچپن سے ہی ایک مسلمان بچے کے دل میں ڈالی جاتی ہے اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بالکل ایک مکمل درخت بن جاتی ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس کے بہت سارے فضائل ہیں صورت کا حف اگر آپ اس دن پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے جو گناہ ہیں وہ اگلے جمعہ تک کے لیے معاف فرما دیتا ہے بار بار جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن جو ہے وہ سب سے افضل ہے اور چونکہ اس کی بہت سی اور بھی بہت سارے وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اس کی اہمیت جو ہے وقتی کمی کی وجہ سے میں بیان نہیں کر پاؤں گی ایک اور اس کا ایک فضائل میں شامل ہوتا ہے کہ جو شخص جمعہ کی شب صورت دخان کی تلاوت کرے گا اس کے لیے ستر ہزار فرشتے جو ہیں وہ تغفار کرتے ہیں اور اس کے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں آہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر قصر سے درود بھیجا کرو اس روز درود میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور آہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات سے بہت محبت ہے کہ خاص طور پر جمعہ کے دن ان کی جو امت ہے ان پر درود بھیجے آہم اس خاص طور پر جو ہے آپ کوشش کریں کہ جمعہ کے دن جو اصل ہے اور اپنی جو اچھے کپڑے ہیں ان کو پہنیں احتمام کریں اور بیمار کی اعادت کرنے جائیں اگر کوئی بیمار ہے کوئی جنازے ہے اس میں شرکت کریں روزہ رکھیں آہم جو ہے یہ سب چیزیں جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں آہ آج جو ہے ایک آپ کو ایسے میں نے پہلی بھی بتا چکی ہوں کہ ایسی گھڑی بھی آتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول فرماتا ہے خوڑی کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے وہ آپ کو آہ بتایا نہیں جائے گا کہ وہ کون سا لمحہ ہے کون سا سیکنڈ ہے وہ کون سا ٹائم ہے جس میں لیکن آپ کو اس کا اس گھڑی کی بتا دینے کا وقت سجمعہ کے روز یہ ہے کہ آپ جمعہ کو مکمل طور پر اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کرتے ہیں آہ تو جی ناظرین یہ آہ ہمارا آج کا پروگرام تھا امید ہے کہ آپ کو جمعہ کی فضیلت اور آہ جو اس کی اہمیت ہے اس کے حساب سے ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا اب مجھے اور موسی بھائی کو جو ہے اجازت دیجئے انشاءاللہ آپ سے پیر کے روز منڈے کو دوبارہ ملاقات ہوگی اور تب تک آپ اپنا بہت سا خیال رکھیں اپنے ساتھ رہنے والے دوسرے لوگوں کا بھی بہت سا خیال رکھیں اور ہمیں اب اجازت دیجئے